بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سوشل میڈیا کے دوستوں کو میرا سلام میرا نام تاریخ حسن ہے اور میں جناب مہدی حسن شہنشاہ غزل مہدی حسن ان کا میں بیٹا ہوں سب سے بڑا بیٹا ہوں اور میرا بچپن اور میرا بچپن جو ہے لاہور اور کراچی میں گزرا ہے لیکن پھر میں یہاں امریکہ آ گیا اور امریکہ میں بھی مجھے تیس باتیس سال ہو گئے تیس باتیس سال سے میں امریکہ میں ہوں اور یہیں سیٹل ہو گیا میں جس کی وجہ سے توڑا سا میں آؤٹ آف ٹچ ہو گیا کافی لوگ مجھے پرسنلی نہیں جانتے یا میرا نام نہیں جانتے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو صرف میرے نام سے واقف ہیں مجھے دیکھا نہیں کبھی تو آج جو میرا آپ لوگوں سے ملاقات کا جو تھا کہ میرا مقصد تھا کہ آج میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں آباؤٹ میرے والی صاحب کے بارے میں سوالی حیات کے بارے میں فیصل ندیم انہوں نے یہ ایک بک لکھی ہے والی صاحب کے نام سے فیصل ندیم کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمارے نیبر تھے بچپن سے اس کو دیکھ رہے تھے دو بھائی تھے یہ چھوڑے چھوڑے اور ان کی مدد اکثر ہمارے گھر آتی تھی تو میرے چھوڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تو ظاہر سی بات ہے میں بڑا تھا تو مجھ سے ذرا تھوڑا کمی ملاقات ہوتی تھی ان لوگوں سے تو پھر میں امریکہ آ گیا امریکہ بھی اتنا ٹائم بے رکھوزر گیا تو ظاہر سی بات ہے اتنا موقع نہیں تھا میرا کہ میں میں بھی رون کسی سے کیا کروں لیکن ایک دن میں نے وزم مہدی حسن دیکھا تو وہاں مجھے لگا کہ یہ کون ہے لڑکا جو اتنا اگریسیو ہے اور پھر مجھے یاد آیا میں نے کہ یہ تو اکثر جب والے صاحب زندہ تھے تو اکثر وہ ان کی تیمارداری کے لیے اکثر نظر آتا تھا جب میں پاکستان جاتا تھا تو یہ اکثر نظر آیا تو مجھے خوشی ہوئی میں نے کہا یہ بھئی واقعی میں پھر میں نے اس کو فون کیا اس وقت یہ کتاب لکھ رہا تھا جو جب والے صاحب زندہ ہی تھی تو اس کے بعد میں نے فیصل سے کہا کہ تمہیں جو بھی معلومات چاہیے ہوں جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوں مجھے بتا دینا کیونکہ میرا والے صاحب کے ساتھ اٹیجمنٹ بہت زیادہ رہے ہیں ان کی جوانی کے دور میں سے میں میں اس وقت جانتا تھا اپنے لگ سمجھتا تھا سب سوچ بھوجتی مجھے تو ان کا اروج اور ان کی جوانی کا جو پیک ٹائم تھا تو وہ مجھے اچھی درہ یاد ہے پھر سب سے زیادہ میں نے ٹرابل ان کے ساتھ کیا ہے کہ جب بھی ان کو بڑا شوق تھا گاڑی ڈرائیب کرنے کا بلہ بائی روڈ سفر کرنے کا تو وقت کی کمی کی وجہ سے اکثر وہ جہازوں میں اکثر پلین سے جاتے تھے لیکن ان کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ فورم مجھے کہتے تھے ہاں بھی تیاری پکڑا اس دفعہ اپٹا پا چلیں گے وہاں ایک پروگرام ہے تو وہ کر کے آتے ہیں تو ایک پروگرام کے لئے ہم تیاری پکڑ لیے اور میزیشنز کو بتا دیا کہ بھی فلا فلا ڈیٹ پہ تم وہاں پہنچ جانا تو وہ جو راستے میں ہمارے دو دن دھائی دن جو ہمارے گزرتے تھے ہم دونے باپ بیٹے ہوتے تھے تو اس وقت بھی میرے خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اپنے ہندوستان سے کیسے آئے کیا انہوں نے سٹرگل کیا کیسے کیسے حالات گزرے اور کیا کیا گزرا ان کے ساتھ مقصد کہ مجھے اتنی معلومات انہوں نے پروبائیڈ کی ہے اتنا بتایا مجھے کہ شاید اس سے زیادہ تو نہ میرے فیملی میں کسی کو پتا ہے نہ ان کے کسی دوست کو معلوم ہوگا جتنا مجھے انہوں نے مجھے بتا ہے بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں ایک طرح کا ان کا دوست ہی تھا بیٹا تو تھا لیکن دوست بھی تھا کیونکہ سب سے بڑا بیٹا تھا تو مجھ سے کافی وہ کلوز تھے وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتے تھے مشورہ کرتے تھے اور ساتھ رہتا تھا میں ان کے تو فیصل کو میں نے بتایا کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس تو والی صاحب والی صاحب کی مکمل ڈائری تمہارے بلکل پاس ہے یعنی کہ میں مجھ سے تم کبھی بھی پوچھ سکتے ہو بلکہ آپ لوگوں کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کبھی کوئی پوچھنا ہو یا تو فیصل کے تھو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرے سے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کا جواب دوں گا اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ لوگوں سے یہ جو بک ہے یہ انہوں نے لکھی ہے فیصلے اور ابھی دوسری بک کے بارے میں تیاری پکڑ رہے ہیں ابھی ویچ میں کہہ رہے تھے کہ میں بووی بنانا چاہتا ہوں میں کہا بھی بہت اچھی بات ہے اور تمہاری جو جذبہ جو ہے وہ مجھے میں مزاق کر رہا تھا میں نے کہا یار تمہارے اندر تو ایسا لگتا ہے جیسے اببہ کی روح آگئی ہے تو اور پھر مجھے خود بھی احساس ہوا میں نے جو خیال آیا میں نے کہا اگر یہ حقیقت ہے کہ روحیں دنیا میں آ سکتی ہیں یہ آتی ہوں گی تو یقیناً اببہ کی والی صاحب کی روح فیصل میں آئی ہو گئی ہے کیونکہ جتنا اس کے اندر جوش جذبہ ہے ویسے تو ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں لیکن جیسا ہے اس نے پروف کیا اور جتنا لگن اور آنسٹی کے ساتھ ہی ہے ان کے بارے میں اتنا سیریس سوچتا ہے تو شاید ہی کوئی ایسا شاگرد میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ اتنا سنجیدار اتنا کلوز اور اتنا ڈیپ سوچتا ہو والی صاحب کے بارے میں اور اتنا پیان کرتا ہو تو تب ہی میں نے ایسے نہیں کہا کہ تمہارے اندر بگی رو بھنتی ہے یقینا کیونکہ اس کی ایکٹیویٹیز سے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ والی صاحب کے ساتھ کتنا آنسٹ ہے خاص طور پر قبرستان کے سلسلے میں میں نے ابھی پیچھ میں دیکھی کچھ ویڈیوز دیکھیں کچھ وہ ان کا وہ قبر کی مرمت اور رپیرنگ وغیرہ کا جو کیا اور ابھی بھی گورنمنٹ کے پیچھے لگاوا ہے تو یہ تو بڑے بڑے مطلب وہ ہی کر سکتا ہے جس کو واقعی دل سے اٹیچمنٹ ہو اور فیصل لگتا ہے کہ یہ واقعی آنسٹ ہے ان کے ساتھ اور مجھے لگتا ہے کہ والی صاحب بھی اس کو بہت پیار کرتے ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے کیونکہ شاگردوں میں ابھی تک اور تو کوئی میں نے دیکھا نہیں بیٹوں میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آصف آصف کیوں طبیعت ذرا ٹھیک نہیں رہتی آریف جو ہے وہ ماضی سے ہی نہیں نکل رہا وہ وہ گم سم رہتا ہے وہ بہت کم بات کرتا ہے اس سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ والی صاحب کی اس صدمے سے ابھی تک نکلائی نہیں اور پتہ نہیں اب کب تک نہیں نکلے گا ہمارا یہ کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں ہم اتنی دور رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں مزرک سے گانے بجانے سے گزارانی ہوتا کیونکہ میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا افوانی تھا میرے ساتھ کام کرتا تھا تو اس نے مجھے ایک دن بڑی اچھی بات کی بہت پرانی بات ہے یہ کہ تاریخ اگر تمہیں اس ملک میں کامیاب ہونا تھا تو پھر اپنے دماغ سے جو مہنٹی حسن جو بیٹھا ہوئے دماغ میں اس کو نکالو میں بھی ایک جنرل کا بیٹھا ہوں اور جب میں پیدا ہوا تھا تو آرمی کے یونی فارم میں لوگ ہمارے گھر میں سرونٹ ہوتے تھے جو یونی فارم میں تھے اور ہمارا ڈیپر میرا ڈیپر وہ چینج کر دیتا تو اس نے اپنی مثال دی کہ ملک کے لیکن یہاں آکے میں نے سب نکال دیا کہ میں کون ہوں کیا تھا کیا نہیں تھا تو اگر تمہیں یہاں کامیاب ہونا ہے تو پھر تمہیں بھی اپنے دماغ سے چیز نکال نہیں ہوگئے تو واقعی میں اس نے بڑی اچھی ٹپ دی مجھے ایسی ٹپ کہ میں آج الحمدللہ میں ویل سیٹ ہو گیا ویل سیٹ کیا میں اللہ کے عزت سے بیٹھا ہوں اور اللہ کا شکر ہے اور بچے بھی میرے سارے عزت سے بیٹھے ہیں عزت سے ہیں اور ٹھیک کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے تو اس ملک میں مذک سے گزارا نہیں ہے تو اس وجہ سے میوزک کو ہم نے سیکنڈری میں رکھا یہ میرا سٹوڈیو ہے جب میں بہت اداس ہوتا ہوں تو میں پھر ہی ہاں آکے بیٹھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کو ان کی گائیوی ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے ان کو میں اپنے طور سے گاؤں اور میں پر پروگرام بھی کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ خالی پروگرام کرنا ایک فن نہیں ہوتا بلکہ والی صاحب کی عزت کو اور ان کا جو لیول ہے میار ہے اس کو برقرار دکھنا بھی بہت بڑا کام ہے اور اس کو برقرار دکھنے کے لیے مجھے روز آنا ریاض کرنا پڑتا تھا روز آنا محنت کرنی پڑتی تو ظاہر سی بات ہے اب ایک وقت میں اتنی محنت تو نہیں ہو سکتی کہ جاب بھی کروں اور پھر چار پانچ گھنٹے گانے بجانے پہ بھی ریاض کروں اور پھر پروگرام ملے نہ ملے اس کی کو گارنٹی نہیں تو پھر میں آہستہ آہستہ بھی چیٹ گیا میں نے کہا بھائی پہلے روز ہی سے روز آئے تو پہلے کام کو دیکھو گانا بجانا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مجھے مجھے پاکستان سے نکلنے کی ضرورت کیا نہیں پاکستان میں میں رہتا تو وہاں احترام بھی تھا عزت بھی تھی یا انڈیا میں ٹرائی کرتا یا بغلہ دیش جاتا یا نیپال جاتا وہاں پہ عزت بھی ہوتی اور لوگ رسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں اور اللہ پہ شکر ہے پاکستان میں تو ہے ہی عزت ہم کی تو میرا آخر میں میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ کو جو بھی کسی قسم کوئی سوال ہو یا کوئی معلومات کرنی ہو فیصل کے طرح آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ سب دعا کریں فیصل بھی ہے اس میشن کو لے کے آگے چلے بلکہ فیصل کیا میں وارد خود ہی جیسے میں مزاق میں تو کہتا ہوں کدید ابھی مجھے سچ بھی لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ جیسے وہ اگریسیو ہے اس حساب سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خود ہی اپنا کام خود ہی کر رہے ہیں تو پیصل جو بھی ہے ایک ایسے بھی مسلم ہمارا دیمان ہے جو چلا گیا وہ چلا گیا تو پھر بھی کبھی خواب میں آتے ہیں لوگ تو ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی اٹیچمنٹ کوئی لنک تو ہوتا ہے نا تب ہی تو خواب میں آتے ہیں کوئی میسیج ملتا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں تو خیر یہ ایک ایک الگ سلسلہ ہے میں دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہتا تو میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا کہ آپ نے میری اتنی باتوں کو سنا اور بہت بہت شکریہ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ فیصل کیلئے بھی دعا کریں اللہ اس کو حمد دے اور کامیابی دے اور یہ خوش رہے اللہ حافظ